کہ جمعیت علماء اسلام اپنے اتحادیوں کے ساتھ ستائیس اکتوبر کو اسلام آباد کی طرف آزادی مارچ کرنے جا رہی ہے ستائیس اکتوبر کو پہلے مرحلے پر ملک بھر میں مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے تمام ڈسٹک ہیڈکوارٹرز پر جلسے ہوں گے مظاہریں ہوں گے مظمت کی قراردادیں پاس کی جائیں گی اور اقوام متحدہ اور عالمی اداروں کی بھی مظمت کی جائے گی اقوام متحدہ نے کشمیر کے حوالے سے آج تک اپنے قراردادوں پر عمل درامت نہیں کروا سکا اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں اقوام متحدہ کا اپنا مفاد ہو امریکہ کا اپنا مفاد ہو وہاں تو وہ قرارداد نمبر سات منظور بھی کرواتے ہیں جیسے عراق اور فالسطان کے حوالے سے اور پھر کارروائی بھی کرتے ہیں لیکن جہاں وہ نہ چاہتے ہو تو کشمیر کے حوالے سے وہ قرارداد نمبر چھے پاس کرواتے ہیں کہ یہ اختیاری ہے اگلا ملک مانے تسلیم کرے اس پر عمل درامت کرے یا نہ کرے تو انشاءاللہ ستائیس تاریخ کو ملک بھر میں جمعیت علماء اسلام کے کارکن سڑکوں پر نکل آئیں گے اظہار یکجہتی کریں گے اور اس کے بعد دور دراز کے ازلا یا جو قریبی ازلا ہے اور صوبائی جماعتیں وہ فیصلہ کریں گی کہ مظاہرے کے بعد وہ اسلام آباد کا رخ کریں اس لیے کہ کوئٹہ چمن تفتان گوادر یہ بڑے دور دراز علاقے ہیں اور اس حوالے سے یہاں سے چار پانچ دن پہلے کافلوں کو چلائے جائے گا تاکہ وہ اکتیس نومبر تک اسلام آباد پہنچ سکے اسلام آباد میں آزادی مارچ کے تمام انتظامات مکمل ہو چکے ہیں لاؤڈی سپیکر لائٹنگ کا نظام باتھرومز اسٹیج وغیرہ ہم نے ان لوگوں سے بات کی ہے اور انشاءاللہ جب ان کو موقع ملے گا یہ اپنا کام شروع کریں گے ایک طرف کہتے ہیں کہ جی کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جس سے جمہوریت کو خطرہ ہو اور خان صاحب کی یہ جو جمہوریت ہے ایک سال سے ہمارے بیانات کو ہمارے جلسوں کو سنسر کیا جاتا ہے میڈیا پہ قدغنے ہیں تو یہ جمہوریت کس چیز کی یہ تو فستائیت ہے قدغنے لگا کر بیانات کو سنسر کر کے اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ملک میں کچھ نہیں ہو رہا اللہ کا شکر ہے آج سوشل میڈیا بڑا سٹرانگ ہے اور یہ ہمارے بیانات روکتے ہیں اور ہمارے دوست جو الیکٹرانک میڈیا کے دوست ہیں لائف پر بھی جانے نہیں دیتے ویسے بھی ان کی خبریں نہیں چلتی لیکن سوشل میڈیا کے دوست اسی وقت پر اس کانفرنس چل رہا ہوتا ہے جلسہ چل رہا ہوتا ہے اور پوری دنیا میں یہ خبریں چل رہی ہوتی ہیں تو کتنی قدغنے لگاؤگے کتنا ظلم و جبر کروگے اور کسی اچھائی کے لیے تو اس جمہوریت کو جسے جمہوریت کہا جاتا ہے میں تو اس کو جمہوریت نہیں کرتا یہ بدترین داندلی کے نتیجے میں ایک حکومت قائم ہوئی ہے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے اس طرح کی حربیں استعمال کیے جاتے ہیں تو میرے خیال میں اس قسم کی قدغنے تحریکوں کا راستہ نہیں روک سکتے جناب والا انہوں نے کہا کہ سو دن میں ہم میگا پراجیکٹ لے کر آئیں گے سو دن گزر گئے کچھ نہیں ہوا دو سو دن کا ٹارگٹ دیا دو سو دن میں بھی کچھ نہیں ہوا اور دیڑھ سال ہو گئے ہیں دیڑھ سال بڑے بڑے وعدے کیے تھے ایک کروڑ نوجوانوں کو نوکری دینے کی بات کی تھی اور پچاس لاکھ غریب گھرانوں کو مفت مکان فراہم کرنے کی بات کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے طرف نہیں جائیں گے اگر کوئی ایسی نوبت آئی تو آئی ایم ایف جانے سے پہلے خان صاحب نے کہا تھا کہ میں خودکوشی کر لوں گا اب آئی ایم ایف کے طرف جانا کیا آئی ایم ایف کو لاکھے ملک کے شہرک پہ بٹھا دیا ہے کسی ریاست کی معیشت اس کی شہرک ہوتی ہے ریڑ کی ہڈی ہوتی ہے اگر اس میں استحقام ہیں تو ملک میں استحقام ہیں اگر اس میں کمزوری ہے تو ملک میں کمزوری ہے اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے حوالے آئیے ایف بی آر آئی ایم ایف کے حوالے فینانس منسٹری آئی ایم ایف کے حوالے تو اب تو خان صاحب کو خودکشی کرنا چاہیے نا قوم اس انتظار میں ہے کہ خان صاحب کب خودکشی کرے گا اور میرا مشورہ ان کو یہ ہے کہ اب تک اگر اس نے نہیں کیا ہے تو آزادی مارچ کا کافلہ اسلام آباد میں داخل ہونے سے پہلے خان صاحب خودکشی کرے تو قوم کی بھی جان چھوٹ جائے گی اس کا اپنے وائدے پر عمل درامت بھی ممکن ہو جائے گی آج میڈیا سے وابستہ ہزاروں لوگ بے روزگار ہیں مختلف کمپنیوں سے میں کام کرنے والے ہزاروں لوگ بے روزگار ہیں سنتکار سراپا احتجاج ہیں جو کسی بھی ریاست کے لکھے پڑے لوگ ہوتے ہیں تو وہ سراپا احتجاج ہیں اسی طرح ڈاکٹرز جو قوم کے مسیحہ ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں کسانوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اسلام آباد میں آکے دھرنا دیں گے طلبہ تاجریوں نے تو اٹھائیس انتیس اکتوبر کو اسلام آباد لاکڈاؤن کا اعلان کیا ہے ملک بھر میں احتجاج اور دھرنوں کی بات کی ہے تو ملک کا کوئی طب کا موجودہ حکمرانوں سے مطمئن نہیں ہے تو کیا یہ ان کے لئے عزت کی بات نہیں کہ جب قوم مطمئن نہیں ہے تو یہ بھی اتمنان سے استیفہ دے دیں قوم کی جان چھوڑ دیں مگر میرے خیال میں یہ عزت سے استیفہ نہیں دیں گے یہ زلت والی استیفہ کی بھی چیے